آج کی ویڈیو ایک ایسے چھوٹے سے بچے کے بارے میں ہے جسے کچھ وقت کے لیے موت دی گئی اور اس دوران اسے جنت کی سیر بھی کروائی گئی جنت میں اس چھوٹے سے بچے کی ملاقات کئی مقدس ہستیوں سے بھی ہوئی بظاہر اس چھوٹے سے بچے کی یہ کہانی ایک جھوٹ لگتی ہے لیکن اس کہانی میں کئی ایسے سوال ہیں جو ایک انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے جھوٹ نہیں بول سکتا اس بچے کے مشاہدات اکل کو حیران کر دینے والے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ سب کو ان مشاہدات سے آگاہ کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں یہ کہانی ہے کالٹن برپو کی کالٹن انیس سو نینانمے میں نبراسکا میں پیدا ہوا کالٹن کے والد کا نام ٹاڈ اور والدہ کا نام سونجا برپو ہے ٹاڈ برپو ایک مذہبی رجان رکھنے والے انسان ہیں وہ ایک عرصے تک امپیریل نامی قسمے میں پادری کے فرائز بھی سر انجام دیتے رہے ہیں کالٹن بچمن میں ایک شرارتی طبیعت کا بچہ تھا وہ زیادہ تر وقت کھیل کود میں مصروف رہتا دو ہزار چار میں ایک دن اچانک کالٹن کے پیٹ میں درد شروع ہوا اس کی والدہ سونجا نے پہلے تو یہی سمجھا کہ شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کالٹن کو نزلہ زکام ہو گیا ہے اور اس کے پیٹ میں درد شاید بخار کی وجہ سے ہے سونجا نے گھر ہی میں کالٹن کا علاج شروع کر دیا لیکن کالٹن کی طبیعت نہ سنبھلی پھر ایک دن کالٹن کو الٹیاں شروع ہو گئیں جب نوبت یہاں پہنچی تو پھر کالٹن کے والدین اسے اٹھا کر ہسپیٹل لے گئے ڈاکٹروں نے کالٹن کا معاینہ کیا تو پتا چلا کہ اس کے جسم کے اندر موجود اپینڈکس پھٹ چکی ہیں اور زہر جسم کے اندر پھیل چکا تھا یہ خبر سن کر ٹاڈ اور سونجا کے پیروں تلے زمین نکل گئی اپینڈکس کو پھٹے پانچ دن گزر چکے تھے کالٹن کا زندہ بچنا مشکل نظر آ رہا تھا ڈاکٹروں نے آپریشن کی تیاری شروع کر دی دوستوں بچوں کو جیسے ہی کوئی تکلیف ہو انہیں فوراں سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کالٹن کو سرجری کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا ٹاڈ اور سونجا دو الگ کمروں میں جا بیٹھے بقول ٹاڈ وہ ایک بے حد کربناک وقت تھا اس کا بیٹا زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا تھا اس کی بیوی غم سے نڈھال تھی چنانچہ وہ اس وقت اپنی بیوی سے الگ ہو کر ایک کمرے میں جا بیٹھا غم کی شدت سے ٹاڈ رو پڑا اس نے خدا سے لڑنا شروع کر دیا میں نے ایک کرسہ لوگوں کو تیری طرف بلایا میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا پھر بھی میرا بیٹا اس وقت میرے سے دور جا رہا ہے اے خدا مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا دے ادھر ایک کمرے میں ٹاڈ اپنے بیٹے کالٹن کے لیے خدا سے لڑ رہا تھا اور دوسرے کمرے میں کالٹن کی ماں سونجا بھی خدا کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کی صحتیابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی آپریشن تھیٹر میں کالٹن مکمل طور پر بہوش پڑا تھا اور ڈاکٹرز اس کی سرجری میں مصروف تھے یہی وہ لمحات تھے جب بقول کالٹن اس کو چند فرشتے اور عزتیسہ علیہ السلام اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے کالٹن کی سرجری کامیاب ٹھہری اور وہ زندہ بچ گیا کچھ دنوں بعد کالٹن کو ہسپیٹل سے فارق کر دیا گیا کالٹن کے والدین نے اس کے بعد محسوس کیا کہ ان کے چار سالہ بچے میں ایک واضح تبدیلی آئی تھی کالٹن اتنی چھوٹی سی عمر میں سنجیدہ رہنے لگا تھا ایک دن چار مہینے بعد اچانک کالٹن نے اپنے باپ کو بتایا کہ سرجری کے دوران وہ جنت کی سیر پر گیا تھا اس نے وہاں خدا کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کی شروع شروع میں تو ٹارڈ اور سونجا نے یہی سمجھا کہ کالٹن آپریشن کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے بھلا یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا پھر ایک دن کالٹن نے اپنے والدین سے ایک ایسی بات کہی کہ جس کے سننے کے بعد اس کے والدین سکتے کی حالت میں آ گئے بکول ٹارڈ ایک دن وہ اپنی بیوی اور کالٹن کے ساتھ کچن میں بیٹھا تھا کالٹن نے اچانک اپنی ماں سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سے پہلے آپ کی ایک اولاد آپ کے پیٹ ہی مچل بسی تھی میں نے اسے جنت کے دروازے پر دیکھا اور ملا اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری بڑی بہن ہے یہ بات ٹارڈ اور سونجا پر بجلی بن کر گری کالٹن کی پیدائش سے ایک سال پہلے یعنی کہ انیس سو اٹھانوے میں سونجا حاملہ ہوئی تھی لیکن پھر اس کا استقاطیں حمل ہو گیا اس وقت تک چونکہ بچے کے خدوخال واضح نہ تھے چنانچہ کالٹن کے والدین کو یہ بات بتا نہ چل سکی کہ ان کی ہونے والی اولاد لڑکا ہے یا لڑکی کالٹن کے اس انکشاف نے ٹارڈ اور سونجا کو حیران و پریشان کر دیا بقول کالٹن جب اسے جنت کے دروازے پر لایا گیا تو ایک دم ایک جوان لڑکی آئی جس نے اسے گلے لگا لیا اور بتایا کہ وہ اس کی مری ہوئی بہن ہے ٹارڈ اور سونجا نے کبھی اپنی اس بیٹی کا ذکر گھر میں نہ کیا تھا نہ ہی انہوں نے کبھی کالٹن سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی کہ اس کی ماں کا مسکریج ہوا تھا ایک چار سال کے بچے کو آپ یہ سب باتیں نہ تو بتا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہی سکھا سکتے ہیں اس انکشاف کے بعد ٹارڈ اپنا زیادہ تر وقت کالٹن کے ساتھ گزارنے لگا اسے تقریبا یقین ہو چکا تھا کہ کالٹن جھوٹ نہیں بول رہا سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر کا بچہ اتنے بڑے جھوٹ نہیں بول سکتا اب ٹارڈ وقتن فوقتن اپنے بیٹے سے اس کے سفر کے بارے میں سوال کرتا کالٹن نے اسے بتایا کہ ہاسپیٹل میں سب سے پہلے اس کے پاس حضرت عیسیٰ آئے تھے پھر کچھ اور فرشتے آئے اور یہ سب اس کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے بکول کالٹن اس نے اس وقت نیچے دیکھا تو اسے اپنا جسم آپریشن تھیٹر پر نظر آیا اس نے اپنے باپ کو ایک خالی کمرے میں خدا سے لڑتے دیکھا اس نے اپنی ماں کو گڑ گڑا کر دعائیں کرتے دیکھا اس کے بعد کالٹن نے خدا کو اور خدا کے تخت کو دیکھا جو کہ بکول کالٹن بہت بڑے اور عظیم و شان ہیں اس کے بعد اس کی ملاقات اپنی بہن سے ہوئی پھر جنت میں اس نے اپنا زیادہ تر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ گزارا توڑ نے اپنے بیٹے کالٹن سے پھر یہ سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ کیسے دیکھتے ہیں ان کا حلیہ مبارک کیسا ہے بکول کالٹن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے سر پر ایک تاج تھا ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ الفاظ ان کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتے توڑ نے کالٹن کو عیسیت مذہب میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام شبیحات دکھائیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل چہرہ ہو مگر کالٹن نے سب کو مسترد کر دیا دوستو کیا عیسیٰوں کا یوں بغیر کسی سند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیح بنانا ٹھیک ہے ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کالٹن چونکہ محض چار سال کا بچہ تھا تو وہ ایک من موجی روح تھا ٹوڈ کو اپنے بیٹے سے اس کے غیر یقینی سفر کی دیگر تفصیلات اگلوانے میں وقت لگ رہا تھا لیکن اسے کالٹن سے ایسی کئی باتیں پتا چل رہی تھی جن پر یقین کرنا ایک مشکل عمر تھا ایک دن ٹوڈ اور کالٹن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے جب اچانک گاڑی میں بیٹھے کالٹن نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کے دادا کا نام پاپ تھا نا بقول ٹوڈ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ اس کا بیٹا اب ایک نیا بم اس کے سر پر گرانے والا ہے ٹوڈ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ ہاں بالکل ان کا نام پاپ تھا تم انہیں ایک ایسے جانتے ہو تم تو کبھی بھی ان سے نہیں ملے وہ تو تمہاری پیدائی سے کئی سال پہلے وفات پا گئے تھے نہ ہی میں نے کبھی تمہارے سامنے ان کا کوئی ذکر کیا ہے وہ مجھے جنت میں ملے تھے کالٹن نے جواب دیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں بیٹھا تھا جب ایک جوان مرد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم ٹوڈ کے بیٹے کالٹن ہو نا میں نے انہیں جواب دیا کہ ہاں میں ٹوڈ کا بیٹا کالٹن ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہارا پردادہ پاپ ہوں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے آپ بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور کیسے آپ کھیتوں میں ان کی مدد کیا کرتے تھے ٹوڈ ایک بار پھر حیران و پریشان اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا بکول ٹوڈ یہ تمام باتیں یہ تمام تفصیلات اس نے کبھی کالٹن کو نہ بتائیں تھی ٹوڈ نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کے امتحان لینے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے تمام رشتدانوں کو فون کیا اور ان سے اپنے دادا پاپ کی جوانی کی کوئی تصویر ڈھونڈ کر لانے کو کہا ٹوڈ کو بلاخر پاپ کی جوانی کی ایک تصویر مل گئی اب اس نے یہ تصویر کالٹن کو دی اس سے پہلے کہ ٹوڈ اپنے بیٹے سے یہ پوچھتا کہ یہ کون ہے کالٹن نے تصویر دیکھتے ہی ٹوڈ کو کہا کہ ارے واہ آپ کے پاس پاپ کی تصویر موجود ہے آپ نے مجھے بتایا نہیں ٹوڈ بچارہ مارے حیرت کے اپنے بیٹے سے پھر پوچھ بیٹھا کہ یہ وہی صاحب ہیں جن سے تم جنت میں ملے تھے کالٹن نے جواب دیا کہ ہاں یہ پاپ ہیں اور میں ان سے جنت میں ملا تھا جنت میں کوئی شخص مرد یا عورت بڑا نہیں ہے وہاں پر سب جوان ہیں جب کالٹن سے پوچھا گیا کہ اندازن جنت میں رہنے والوں کی کیا عمر ہوگی تو اس نے جواب دیا کہ بیس سال یا پھر تیس سال اس کے علاوہ کالٹن نے اپنے والدین کو یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاص اور بے حد خوبصورت گھوڑا ہے یہ گھوڑا مختلف رنگوں کا بنا ہوا ہے جس کی سواری صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں حضرت مکائل علیہ السلام کے پاس ایک شاندار تلوار ہے اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کے تخت کے آگے سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا کالٹن نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اس حیرت انگیز سفر کی تمام تفصیلات اپنے والد ٹوڈ کو بتا دی ٹوڈ نے اپنے بیٹے کے مشاہدات کو اپنے تک ہی رکھنے کا فیصلہ کیا بقول ٹوڈ عیسائیت میں کہیں یہ بات موجود نہیں کہ جنتی لوگوں کے پر ہوں گے مگر اس کے بیٹے نے جنت میں لوگوں کے پروں کو دیکھا ہے لوگ اس کے بیٹے کے مشاہدات کو کبھی نہیں مانیں گے دلاخر اپنی بیوی کے بے حد اسرار پر ٹوڈ نے اپنے بیٹے کے مشاہدات پر ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا دوہزار دس میں یہ کتاب ہیون ایس فور ریل کے انوان سے شائع ہوئی پورے امریکہ میں اس کتاب نے دھوم مچا دی اس کتاب کی لکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں کالٹن اور اس کے والدین کو کئی ٹی وی شوز میں بطور مہمان بلایا گیا دوہزار چودہ میں ہیون ایس فور ریل کے نام سے ایک فلم بھی بنی جس کی کہانی ٹوڈ کی کتاب پر مبنی تھی اس فلم نے بھی باکس آفیس پر کافی کامیابیاں سمیٹی کالٹن کی عمر اس وقت انیس سال ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر ہے دوہزار چھے میں ایک دن کالٹن اپنے والد کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا جب سین این پر ایکی این کری امریک کی مشہور زمانہ پینٹنگ پرنس آف پیس پر ایک رپورٹ چلی پرنس آف پیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شبیہ ہے جسے ایک آٹھ سالہ چھوٹی سی بچی ایکیین کری امریک نے پینٹ کیا ہے بقول ایکیین اس نے یہ چہرہ کئی مرتبہ اپنے خوابوں میں دیکھا تھا جب کالٹن نے یہ پینٹنگ دیکھی تو اس نے فورا اپنے والد سے کہا کہ یہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن سے میری ملاقات ہوئی تھی دوستو کیا واقعی میں کالٹن کے مشاہدات حقیقت پر مبنی ہیں کیا اس بچے کا جنت میں ایسے چلے جانا ممکن ہے ہاں یا نہیں اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ